موسیقی نمی کسی ہم ایک سٹیرو ایمپلی فائر کو مونو کے تر یعنی تر کر کے پاور فل اس پیکر ڈرائیب کرا سکتے ہیں جیسے کی ایک سب بوفر کو جعبہ پاور چاہیے اگر آپ کے پاس سٹیو ایمپلی فائر جو کہ اتنا زیادہ پاور فل پر ہے اس کو مونو کے تر یعنی تر ہے پاور فل درائب کرا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم کو جاننا پدے گا کہ مطلی ایک ٹلی فائر کام کیسے کٹا ہے ایک ago v impres paar ہو جا آپ کو پوزٹی کو ورحملہ کو پوسٹی لوگی سارا کام کرتا ہے اس پیگر کو پوسٹھ بھی کرتا ہے اور کل بھی کرتا ہے گراؤنگ بس گراؤنگ ہوتا ہے وہ جیئے کچھ نہیں کرتا مطلب سارا کام پول سٹیب کا ہی ہوتا ہے اس پیجر کو پل بھی کرتا ہے اور پشت کرتا ہے یہ ایک مو نو ایمپنی مطلب ایک سنگل ایمپنی فائر ہے ہے جس میں ایک signal وائر ہے گراونڈ ہے اور ایک آؤٹپٹ میں ایک پول سٹیب ہے ایک گراونڈ ہے اور یہاں پہ آپ ایک سپیکر لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس ایک سپیکر ہے یہ ایک سپیکر ہے تو یہاں پہ ایک سپیکر جوڑ دیں گے مرمد اینٹیکل ہوتے ہیں ایک سریش بنایا ہوتے ہیں اور ان کے گراون کو کامل کر دی گا جاتا ہے ہم سارا ہے لیکن سکتا ہے سب لیکن سکتا ہے ذAmerica We são اللے ٹًھو ایک رائے سکتا ہے أنار ہتا ہے وہ ساکتا ہے جس ہم کہتا ہے لیکن میں کو بoga سکتا ہے ہر آب لیکن میں ت BAR's अब्लिफाय करता है ठीक है और यहां पे आप दू अलग अलग e-sbiker' जैसे कि एक इस लेफ चैनल पर यह एक अर राइच चैनल पर यह एक मतलब एस्पिकर है तो अगर आप मतलब यहां पर लेफ सिंगल और राइच शिंगल देंगे तो यहां लिफ दे ہمیں یہ کرنا ہے کہ مطلب یہ جو دو امپلی ایر ہے الگ الگ ایر ہے اب ہم اب اس کو جسٹو کمبائن کریں گے تاکہ یہ ایک بڑا سب اوکر کو ڈرائیب کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ دو طریقہ ہے اس کے کمبائن کرنے کا دونوں الگ الگ اور دونوں کا الگ الگ پنسن ہے پہلا پہلے کے طرف دیکھیں تو پہلے والے میں مطلب کیا جاتا ہے یہ کہ لیفٹ سینل اور رائٹ سینل کو کمپائنڈ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ ایک آپ رسیسٹنس لگا سکتے ہیں مطلب دونوں میں اس سے ہوتا یہ کہ مطلب جو پوزٹیف بولٹیج اس میں مطلب جو پوزٹیف سینلٹس میں ہے اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ ریورٹس میں جا کے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ یہاں پہ اس دونوں جگہ مطلب پہ ایک رسیسٹنس لگا سکتے ہیں یہ مور دین ون کے ہونا چاہیے اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے مطلب زیادہ اگر لگا دیں گے تو مطلب سینل جو ہے سو بہت زیادہ بھی ہو جائے گا تو اس لیے آپ ون کے یا اس سے ہلکا سا زیادہ 3.5 کے اس پاس جو ہے اب لگا سکتے ہیں اگر زیادہ سینلٹس روگ ہے تو 3.5 کے نہیں تو ون کے لگائیے تو اس سے جو ہے سو بیگھرنڈ سور کے لیے مات بھی جاؤں گا تو مطلب جسے کی جو ہے سو ری بھرٹس میں بھولٹیج مطلب اتنا مطلب ڈیمیج نہیں کرے گا اس سیگنل کو اس کے بعد یہ سیگنل کمبائنڈ ہو جانے کے بعد اس سیگنل کو آپ لیپٹ ایمپ میں بھی اور رائٹ ایمپ میں بھی دونوں میں مطلب بھیجیے اور یہ گراؤنڈ تو گراؤنڈ یہ کومن ہے تو اس کے بعد جو ہے سو لیپٹ ایمپلی فائر اور رائٹ ایمپلی فائر کے آئٹپٹ پر مطلب دونوں کو بھی کمبائنڈ کر دیجئے تو اس سے ہوگا یہ کہ جیسے کی مان لیجئے یہ یہ ایمپ چار اوم کا ہے اور یہ ایمپ بھی چار اوم کا ہے مطلب امپلی دونوں کا چارڈएرووں اور آپ کے پاس ایک سب وُفر ہے جو کی دو اوم مطلب جس کا امپلی دونوں کو ایسے کمبائنڈ کر دیں گے نا تو یہ چار اوم اور چار اوم کمبائنڈ ہو کے دو اوم کے مطلب سپیکر کو مطلب سب وفر کو ڈرائیب کرا سکتا ہے مطلب یہ بیسکلی وولٹیج برہاتا نہیں ہے بس یہ ایمپیڈینس جو ہے سو مطلب گھٹا جاتا ہے کہنے کا مطلب آپ دو چار اوم کے ایمپلیفائر سے ایک مطلب دو اوم کا سب وفر ڈرائیب کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے والے پہ دوسرے والے میں بھی یہی ہے کہ مطلب left signal right signal آیا یہاں پہ ایک ریسیسٹنس ہو گیا مطلب نیرلی ون کے کیا سپاس اور اس کے بعد یہ signal جو ہے سو ایک فرسٹ ایمپ پہ جاتا ہے اور اور ایک جو ہے سو مطلب سیکنڈ ایمپ پہ جاتا ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ انورس کر دیتے ہیں سیکنل کو 180 ڈگری پہ مطلب فرسٹ ایمپ پہ مطلب جیسے ہاں ایک منٹ ایک منٹ فرسٹ ایمپ پہ جیسے سیکنل گیا لیکن سیکنڈ ایمپ پہ آپ اس کو 180 ڈگری پہ انورس کرتے ہیں مطلب جانتہ کنگ باتیں ہے جیسے ہاتھ لیکن شکریف یہاں پہ نہیں بنا چیز مبل radiator اگر یہاں پہ پوجاتی ہے تو یہاں پہ پوٹسٹوی فرسٹ مطلب ان Jeffer تو اس کے بعد یہ دونوں ایک مٹ چاہتا ہے اور اگر آپ کو سپیکر یہاں 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 نہیں جورنا ہے بات کر یہاں سے نکالنا ہے اور یاد تو اس پیکر پوٹسٹی wys そ پیاض てر لیتا ہے quais اس کو نیگٹیو کی طرح لینے لیتا ہے تو ایسے میں ہوتا ہے کہ آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے دو گناہ ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے ایک ہانی ہے کہ impedance کم ہو جاتا ہے جسے مل یہ چار اوم کا ہے اور یہ چار اوم کا ہے تو آپ اس کو کمبائن کریں گے تو مطلب output میں ڈبل ہو جائے گا لیکن impedance جو ہے اس مطلب بھی بڑھ جائے گا تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کا speaker مطلب کوئی مطلب یہاں یہ چار اوم اور یہ چار اوم ہے تو آپ جو ہے سو مطلب voltage تو بڑھا دیں گے لیکن آپ 8 اوم کا ہی ڈرائیو کر پائیں گے چار اوم کا speaker آپ ڈرائیو نہیں کر پائیں گے تو یہ ہانی ہے لیکن پھر بھی جو ہے سو مطلب ایک سا بوفر کے لیے اتنا voltage کافی ہے اور دھیان رکھیں اگر یہ مالی چھے volt output میں دیتا ہے اور یہ بھی چھے volt output میں دی رہتا تو یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی 12 volt ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ power generate کرتا ہے تو یہ مطلب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ volume پہ مطلب اچھا خاصا control رکھیں تاکہ جو اگر زیادہ بھی آپ کر دیں گے تو آپ کا سب اوپر burn ہو جائے گا یا پھر کوئی speaker جو بھی وہ burn ہو جائے گا تو اس کو burn نہ ہونے جانا ہے voltage پہ control رکھنا ہے تو یہ ایک interesting ہے مطلب یہ کچھ زیادہ interesting ہے ویسے اور میں اپنے اگلے project کے لیے جو مطلب اسی کا یوز کرنے والا جس میں کیے کہ یہ ہے آئی سی ڈی آب ہوتھ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں گا ٹی ڈی ڈی ای سیون ٹو نن سیم یہ کہہ سٹیرو آئی سی ہے تو یہ پندرہ وارٹ پر چینل جو اسو پروڈیوز کرتا ہے تو اس کے دونوں سنگل کو ایسے انوارس کر کے اور اس سے جو ہے سو مطلب ایک ایک سنگل مطلب بوفر اسپیکر اسکو درائیو کروان گا میں سن میں نے اپ تک ٹھیک ہے دھنے والے سوری میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ سگنل کو انورس کیسے کرتے ہیں تو انورس کرنے کے لئے آپ کے پاس جو پاور ایمپلی فائر ہوگا اس کے پیچھے میں یا پھر کہیں پہ ایک سویچ ہوگا جس سے آپ موڈ سیلک کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو سیلک کرنا ہے بریج مونو موڈ اور اس کے لئے آپ کو سیلک کرنا ہے پیرلل مونو موڈ اور اگر سب پوچھ کیجئے اگر آپ کے پاس ایسا کچھ مطلب نہیں دیا گیا ہے ایمپلی فائر میں تو آپ یہاں پہ ایک مکسچر یوز کر سکتے ہیں جو کی جس میں مکسچر میں ہوتا ہے ایک مطلب انورس کرنے کا تو آپ یہ مکسچر میں مکسچر میں مکسچر میں مکسچر میں مکسچر میں مکسچر میں ہوتا ہے مطلب آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر اپنے مکسچر کا موڈل جو ہے سو نیٹ پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو پرازل جائے گا کہ کہاں پہ ہے دھنیواد